ایک بات تو میں بالکل آپ پر کہہ دوں میڈم سردار بلویندر سنگھ کی جو ہٹے آنے ہی کہوں گا یہ شہادت ہے ہم کئی بار کہتے ہیں میرے اوپر چودہ بار بمبو سے حملے ہوئے ڈلی میں پارلیونٹ کے پاس چالی کلو آٹی ایک سے بلاست ہوا میری بھی ایک دن پہلے شرکشہ ہٹی تھی اور چھے مہینے پہلے عمر سر میں بلاست ہوا جس میں پینتیس لوگ شہید ہوئے اور نبیت جکمی ہوئے اور ڈلی کے اندر ایک دن پہلے شرکشہ ہٹی جے ہوا آج تک کوئی انکواری نہیں راجیب گاندی کی شہادت ہوئی ایس پی جی ہٹی کوئی انکواری نہیں سوال سب سے بڑا یہ ہے سوریا چکر اتنک بات سے لڑتے ہوئے جب ماں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا پنجاب میں میرا بیٹا میری بیٹی میرا پتی گھر سے نکلا ہے واپس آئے گا جا نہیں آئے گا گولوں اور بمبوں کا شکار ہو جائے گا اس وقت اسی جودے نے موت کا کفن باندھ کر کے مانوطہ کی رکشہ کے لیے ہندو مسلم سکھ حسائی اس کی رکشہ کے لیے موت کا کفن باندھ کے لڑائی لڑی تھی اور اس کی شرکشہ ہٹا دی گئی ارے ارے گہرے کے پاس شرکشہ اب یہ پولٹیکل فیصلے ہوں گے شرکشہ کے اوپر میں بار بار کہتا ہوں ہم بمبوں سے نہیں ہارے ہم موت سے نہیں ہارے ہم گولیوں سے نہیں ہارے ہم ہارے ہیں تو پولٹیکل ٹیرزم سے ہارے ہیں ہم ہارے ہیں تو راجنیتی غلامی سے ہارے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ پرشاشن کو کیا پرشاشن آزاد ہے نہیں ایک غلامی انگریزوں کی غلامی تھی میڈم ایک آج راجنیتی غلامی ہے چاہے آئی پی ایس ہو چاہے آئی ایس ہو جس کی سرکار ہندوستان کے کونے کونے پر ادھکاری کو حکم دینا ہوگا یہ چھرکشہ ہٹی ہے تو ہٹے گی وہ مرے یا اُس کے بچے رول جائیں یا اُس کی پتنی ودوہ ہو جائے اس کو کسی ادھکاری کو کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن زہر میں یہ سوال آتا ہے ہر دیشواسی اس خبر کے بعد یہ جاننا چاہتا ہے کہ ایک پریوار جس نے کتنے آتنکی عملوں کو برداشت کیا اس کا ڈٹ کر سامنا کیا اور آتنکیوں کا خاتمہ کیا اور جب اُس پریوار کی سرکشہ کی بات آئی اُس ویختی کی سرکشہ کی بات آئی تو سرکشہ ہٹا لی جاتی ہے کیوں آپ سرکشہ کی بات تو ابھی بعد میں کر لیتے ہیں جو ابھی بی جے پی کے لیڈر نے کہا آپ کو پتا ہے کہ دیویندر پال سنگھ بھولر کون تھا جس نے پارلیمنٹ کے اندر میرے اوپر کتنا بڑا بلاسٹ کیا پینتی بے گنا لوگ مارے گئے اور پنجاب کے اندر ٹرین سے نکال کر کے پچاس کے قریب ریل سے نکال کر کے بھائیوں کو چھوڑ دیا ہندووں کو گولی کا نشانہ بنا دیا اس کو کچھ دن پہلے چھوڑا ہے یہ پنجاب گولن ہے کچھ دن پہلے چھوڑا ہے سپریم کورٹ کا سٹے ہے ایک طرف ہتنک وادی چھوڑوگے ایک طرف سرکشہ وڈرا کروگے پھر اس کو پکڑوگے پھر بڑے بڑے وکیل کھڑے کریں گے میرا کم سے کم اس ہتنک وادی کے لیے پچاس کروڑ رپیہ بچانے کے لیے کھرچ ہو چکا ہے یہ ودیشوں سے آیا ہے اور میں پیسے کھرچ کر رہا ہوں پچیس لاکھ بلویندر سنگھ کا پروار جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پھر ایک سمسیا ہے اس کا سمدھان کیا جو دیش کے لیے اپنا پورا جیون نے اچھاور کر دے کیا دیش ان کی سورکشہ نہیں کر سکتا کیا راجی سرکار ان کی سورکشہ نہیں کر سکتی دیکھو بلویندر سنگھ جی کے اوپر میرے سے جارہ حملے ہوئے اور بلویندر سنگھ جی نے میرے سے جارہ لڑائی لڑی ایسے اور بھی بڑے یوہدی ہیں پنجاب کے اندر کانگریرس کے بی جے پی کے سی پی ایم کے سی پی آئی کے بہت لیڈر ہیں ایک بات یاد رکھیے میڈم وقت بدل چکا ہے ہم راجنیتی غلامی میں تھے راجنیتی غلامی میں ہیں اور پولٹیکل ٹیوریزم میں جیتے رہیں گے یہ میرے اندر سے گرم خون کی آواز ہے ہم کئی بار ہم سرکاروں کے ترنے نہیں مارنا چاہتے شرکشہ کے ہم بتانا نہیں چاہتے پر آج بلویندر سنگھ کی موت نے میری جوان کو کھول دیا ہم کئی بار سینٹر گورنمنٹ ہو یا سٹیٹ گورنمنٹ ہو کئی ورش ہو تھے اچھا مریتو لکھ چکے ہیں اچھا مریتو دے دو موسیقی